اعوذ باللہ سمیع العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرقیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنختدیا لولا انہدان اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحییت والاکرام علا سید یسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحب لیوائی الحمد والمقام المحمود مولا و مولا سقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین جدل حسن والحسین اب القاسم محمد وعلا اہل بیت ہی طیبین اتاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ اَنُهُمُ الرِّجْسَ وَتَاهَرَهُمْ تَتْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَيِّن مِنَ لَا آنِ لَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّين بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَال سلام آدمی قرامی خید حضرات سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاعات فرما کر غلام عباس مرہوم ابن قمر عباس مرہوم ابن جعفر مرزا صاحب جعفر میندی صاحب اور جملہ مومنین مومنات بالخصوص ابھی چند دن پہلے ایک لکنو کے خریب سیتاپور کے پاس ایک خاص سا ہوا تھا جس میں بس کھائی میں گر گئی تھی اس میں کل مومنین شہید ہوئے تھے آپ ازاد ان کے لئے بھی حصال فرما دیتا ہے موسیقی 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 ایک سلوات بھیج دی محمد و عالمین گرامی خطزرات بزرگان ملت دوزداران اہل بیت ماتمداران سرکار سید شہدہ علیہ السلام میں نے اس وقت کی مجلس میں قرآن مجید کے سورہ نیسا کی آیتوں میں سے ایک آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا جس کے زیل میں چند منٹ آپ کی مقبول سماتوں کے حوالے کچھ جملے گوشت گزار کرنا ہے لیکن جتنی دیر بھی آپ کی سماتوں کے درمیان میں حیل رہوں کم سے کم اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرتے رہیے گا بہت زیادہ طولانی گفتگو ہونا نہیں ہے کیونکہ میں نے ذکر اہل بیت کے لئے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی مجھے تائید چاہیے جملے پر میں نے ذکر اہل بیت کے لئے کبھی یہ نہیں پڑھا کہ مجلس ایک گھنٹہ ہو تب اس کی بارگاہ ہمیں قبول کی جائے گی مجلس دو گھنٹے ہو تب اس کی بارگاہ ہمیں قبول کی جائے گی شبہداریاں کئی راتیں ہوں تب اس کی بارگاہ ہمیں قبول کی جائے گی میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا لیکن ہاں یہ ضرور پڑھا کہ کم ہو لیکن خلو سے دل والی ہونا چاہے مختصر ہو لیکن خلوص دل والی ہونا چاہیے ریاکاری کی عبادت اس کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی کیونکہ عزیزوں مجھے اس شیر کے ذریعے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے کہ وہ ایک نکتے میں قرآن تمام کرتے ہیں وہ ایک نکتے میں قرآن تمام کرتے ہیں جو اہلِ علم ہیں وہ کم کلام کرتے ہیں مجھے عزیزوں گفتگو کم وقت میں زیادہ گفتگو آپ کے مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا ہے میں نے عزیزوں جیسائے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا بالخصوص توجہ چاہوں گے میرے دوستوں اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ نسا میں کہ ہرگز ہرگز نہیں معاف کیا جائے گا ہرگز ہرگز نہیں بخشا جائے گا کون جس نے اللہ سے شرک کیا کون نہیں بخشا جائے گا جس نے اللہ سے شرک کیا وَيَا غُفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَيَّ شَا اللہ کیا کہہ رہا ہے باقی تمام گناہ بخش دوں گا اس کے کہ جس کے لئے مشیعت نے چاہا کون نہیں بخشا جائے گا جس نے اللہ سے شرک کیا کون بخشا جائے گا جس کے لئے مشیعت نے چاہا بڑی توجہ کے ساتھ کون بخشا جائے گا جس کے لئے مشیعت نے چاہا اب ہی تک ہم یہ سمجھتے آئے تھے کہ مشیعت اللہ کو کہتے ہیں نہیں میرے دوستو مشیعت اللہ کو نہیں کہتے ہیں بلکہ مشیعت اللہ والوں کو کہتے ہیں کون بخشا جائے گا جس کے لیے مشیعت نے چاہا جس کے لیے مشیعت نے چاہا اب دیکھیں کہ مشیعت ہے کون کون بخشا جائے گا جس کے لیے مشیعت نے ساہا بڑی توجہ کہتا سائل تیرا محمدوں کے دروازوں پر گیا تیراؤ کے تیراؤں نے اپنے سینے وحدت پہ ہاتھ مار کے کہا نہنو مشیعت اللہ ہم ہیں اللہ کی مشیعت اب سمجھ میں آیا بخشا وہی جائے گا جس کے لیے چودہ نے چاہا بیدار ہو جائیے میرے دوستو معاف وہی کیا جائے گا جس کے لیے چودہ نے چاہا کون سا گناہ بڑی توجہ کے ساتھ کون سا گناہ نہیں بخشا جائے گا گناہ بہت بڑا گناہ ہے شرک جو اس کی بارگاہ میں نہیں بخشا جائے گا بڑی توجہ کے ساتھ سائل چھٹے امام امام جعفر صالح علیہ السلام کی بارگاہ بڑی توجہ کے ساتھ میرے دوستو میرے ساتھ ہو جائیے گا میں اپنے بزرگوں سے بات ہی نہیں کرتا ہوں میری کیا عقاد جو میں ممبر سے بیگ کے یہ کہوں کہ بزرگ ملائزہ فرمائے کیونکہ میری عقاد نہیں ہے جو میں بزرگوں سے بات کروں آج ان بزرگوں نے اسلائق کیا ہے تب ممبر پہ آنے کی توفیق ہوئی ہے میں اپنے بھائیوں سے گفتگو کروں گا صرف بزرگوں سے بات نہیں کرنا ہے مجھے کونسا گناہ نہیں بخشا جائے گا کائے شرک نہیں بخشا جائے گا بس امام کی بارگاہ میں چھٹے امام کی بارگاہ میں سائل پہنچا کہنے لگا سرکار بڑی توجہ کے ساتھ سرکار مجھے شرک بتا دیجئے اور گناہانے کبیرہ اور صغیرہ بتا دیجئے شرک بتا دیجئے اور گناہانے کبیرہ اور صغیرہ بتا دیجئے بجانے قربان امام کی بارگاہ پر بہت بڑا گناہ شرک ایک لفظ میں امام نے سمیت دیا کہا سائل کیا شرک سننا چاہتا ہے کہا آقا بیان کریے کہا سن سائل ایک غلطی انسان کرتا ہے اور بہت بڑا گناہ شرک کر لیتا ہے سائل نے پوجہ سرکار کیسے شرک ہوتا ہے بس امام کہتے ہیں سن سائل شرک کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کہے علی ایسا بندہ کہے نہیں علی ایسا کہا ہوں میرے نوجوانوں بیدار ہو جو میرے دوستوں سائل آیا کہنا سرکار شرک بتا دیجئے بہت توجہ کے ساتھ آخری آدمی تک توجہ کا بہت بڑا گناہ ہے شرک امام نے کہا سائل سن ایک غلطی کرتا ہے اللہ کہے علی ایسا بندہ کہے نہیں علی ایسا اب میرے دوستوں جملہ آخری آدمی تک اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا اب کوئی بھی آدمی ان کے لیے چون اور چڑا کی گنجائش بھی نہ رکھے اب کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ مجلسیں کیوں یہ محفلیں کیوں یہ شبہ داریاں کیوں بڑی توجہ کے ساتھ ارے جس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ مجلسیں کیوں یہ محفلیں کیوں یہ شبہ داریاں کیوں وہ یہ سوچنے سے پہلے ایک بات ضرور سوچ لے کہ اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے وہ صرف یہ سوچ لے کہ اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے ان کے لیے لفظیں کیوں بنا ہی نہیں ہیں لفظیں کیوں اہلِ بیعت کے لیے بنا ہی نہیں ہیں اب تو بہت دور کی بات میرے دوستو جو مجھے عرض کرنا ہے بڑا مخصوص اور خواست کا مجمع ہے بڑی توجہ کے ساتھ میرے دوستو آج تو ایسے ایسے لوگ خلق ہو رہے ہیں جو نئی نئی باتیں کرنے کے لیے آمادہ ہیں کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ کہ دیکھو ادھاداری پہ اتنا پیسہ خرچ نہ کرو شبہداریوں پہ اتنا پیسہ خرچ نہ کرو اب کوئی بھی آدمی آکے اگر آپ سے کہے کہ مجلس میں بڑی توجہ کے ساتھ بہت مہنگا تبرک نہ باتنا تو آپ دیرک اس سے مقابلہ کرنے لگیں گے اب میرے دوستو جملہ سننا بڑی توجہ کے ساتھ ارے یہ مجلسے کرنا یہ مجلسوں میں تبرک باتنا یہ ہر ایک کی تقدیر کا کام نہیں ہے جسے زہرہ توفیق دیں وہ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے میرے تو بس منزل پہ میں آنا چاہتا ہوں عزیزو نئی مجلسوں میں اتنا مہنگا تبرک نہ باتو اب اس کی سپورٹ میں آدمی ایک مضبوط بات لے کے آتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ اگر بات گلریس کی پسند آئے تو اس روجے میں میری ماں کے حق میں دعا ضرور کر دنا میرے دوستو میری ماں علیل ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اب میرے دوستو کیا کہتے ہیں لوگ ایک سپورٹ لے کے آتے ہیں کہ اتنا پیسہ مجلسوں میں نہ خرچ کرو اتنا پیسہ شبہداریوں میں نہ خرچ کرو اگر یہی پیسہ بچے تو کسی یتیم بچی کی شادی میں لگا دو کسی غریب بچی کی شادی میں لگا دو ارے بھائی آپ اس وقت کہاں مر جاتے ہیں جب اپنی بیٹی کی شادی کروڑوں روپے میں کرتے ہیں آپ اس وقت جاری جاری مدد حق حیدری آپ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں مل کے بولنا میرے دوستو مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب اپنی بیٹی کی شادی کروڑوں روپے میں کر رہے ہو اس وقت غریب بچی نہیں یاد آ رہی ہے اس وقت یتیم بچی نہیں یاد آ رہی ہے جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نکلا یتیم لڑکی بھی یاد آ گئی غریب لڑکی بھی یاد آ گئی ارے اگر اب جملہ سننا میرے دوستو اگر اللہ اور مولا کے لیے کرنا چاہتے ہو اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایک یتیم کی شادی کرا دو اگر دولت سے نوازا ہے یہ ہے منجل میرے دوستو اب شرک نہیں بخشا جائے گا سائل آیا کہنے لگا بڑی توجہ کے ساتھ میں موضوع پہ آ گیا بات کو ختم کرنا ہے مجھے وقت عزیزو کم ہے باتیں بہت زیادہ ہیں میرے دوستو مجھ جیسے حقیر کے لیے ایک عشرہ اس آیت کے اوپر درکار ہے میرے دوستو اور اسی طریقے سے آپ سماعت کرتے رہیں گے مجھ جیسے حقیر کے لیے میں اپنی قوم کے عالموں کے لیے بات نہیں کرتا ہوں مجھ جیسے حقیر کے لیے جاہل کے لیے ایک عشرہ کم سے کم درکار ہے اب عزیزو میرے دوستو جملہ سماعت کے لیے مقصود جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے گناہانِ صغیرہ اور گناہانِ کبیرہ سائل نے کیا پوچھا تھا سرکار مجھے گناہانِ کبیرہ بتا دیجئے اور گناہانِ صغیرہ بتا دیجئے اب امام نے کیا کہا بڑی توجہ کے ساتھ گناہانِ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ گناہانِ کبیرہ یعنی بڑا گناہ اب جانِ خربان امام کی بارگاہ پر ان دونوں گناہ کو کیسے سمیتا ہے امام نے امام کا کہتے ہیں لا صغیرت ماء الاسرار ولا کبیرت ماء الاستغفار امام کیا کہہ رہے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اسرار کر لیا جائے ولا کبیرت ماء الاستغفار بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے اب آپ بے دار نہ ہوں گے تو کب ہوں گے بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے تو انصاف سے بتائیے اور کتنا بڑا گناہگار تھا آگے خدموں پہ گیرا امام نے کیا کہا جاں میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا بہت بڑی بات میں آپ ذکر کے جا رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ آخری بات زہمد ہے تمام کر دوں گا آپ کی آج لوگ ایک بات اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو درگاہ میں سر نہیں جھکانا چاہیے میں نے کہا کیوں بھائی کہا سجدہ اللہ کے آگے کسی غیر کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ہر نے حسین کے قدموں پہ کیا کیا تھا ہاں 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 مل کے مل کے مجھے یہ بتائیں کہ ہر نے حسین کے قدموں پہ کیا کیا تھا کہا ہر نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا اب ابھی آپ نے نماز پڑھی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے کسی غیر کو سر نہیں جھکانا چاہیے تو وہ مجھے صرف یہ بتا دے کہ سجدہ ہوتے کہ قسم کے ہیں کہا سجدہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سجدہ الہی اور ایک سجدہ تعظیمی جو نماز کے عالم میں کیا جائے اسے سجدہ الہی کہتے ہیں جو بارگاہ حسین میں کیا جائے اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں جو بارگاہ حسین میں کیا جائے جو بارگاہ حسین میں کیا جائے اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں اب تو معاملہ یہ ہے میرے دوستو یہ ساری باتیں مجھے قرآن میں دکھاؤ مجھے قرآن میں دکھاؤ بھائی قرآن میں سب موجود ہے لیکن غدیر والا چشمہ لگا کے پڑھو قرآن میں سب موجود ہے لیکن غدیر والا چشمہ لگا کے پڑھو قرآن میں سب نظر آئے کا بڑی توجہ کے ساتھ غدیر والا چشمہ لگاؤ اس کے بعد قرآن کو پڑھو مجھ جیسا جاہل دکھاتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے یا نہیں ہے یہی قرآن آواز زیرہ بڑی توجہ کے ساتھ یہی قرآن آواز زیرہ بالقصوص تمہاری ماں کے لیے اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہو جائے اگر ماں سے خطائیں بخشوانا ہو تو ماں کے قدموں پہ سر رکھ دینا یہی تمہاری ماں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ماں سے خطائیں بخشوانا ہو تو ماں کے قدموں پہ سر رکھ دینا اب بھائی ماں ہے کون ماں وہ جس کے پیروں کے نیچے جنت جب اس کی منزلت کا یہ عالم ہے کہ اگر خطائیں ہاں ہاں جس کے پیروں کے نیچے جنت جب اس کی منزلت کا یہ عالم ہے کہ اگر خطائیں بخشوانا ہو تو قدموں پہ سر رکھ دینا ارے جس کے قدموں کے نیچے جنت جب اس کی منزلت کا یہ عالم تو جو وارس جنت ہوں جو مالی کے جنت ہوں ان کی منزلت کا کیا عالم ہوگا میرے دوستو یہ بڑی عظیم نعمت ہے جسے نعمت اہل بیت کہتے ہیں اور یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہیں یہ ولایت علی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت دل میں آنا یہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے والدین کی شرافت کا نتیجہ ہو ہماری کیا بسات ہماری کیا عوقات میرے دوستو یقیناً بڑی عظیم منزلیں ہیں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کیوں؟ اپنی خطائیں بخشوانے کے لیے میرے دوستو خطا ضرور بخشی جائے گی لیکن آنا تو سر کو جھکا کے آنا اگر سر کو جھکا کے آئے ہو تو یقیناً ہر جیسے مقدر تمہارا بھی بنایا جائے اور میرے دوستو ان بارگاہوں میں اکثر و بیشتر میں جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے ان کے باٹنے میں کمی نہیں ہو سکتی ہے ہمارے مانگنے میں کمی آئے ہیں لیکن ان کے باٹنے میں کمی نہیں ہیں بھائی دل چاہتا ہے کہ اس مجلس میں یہ ایوان جناب السکینہ کے سامنے مجلس ہو رہی ہیں حسین کی چار برس کی بچی کا ذکر کرنا دلوں کو تھام کے بیٹھنا کلیجوں کو تھام کے بیٹھنا جتنی دیر بھی مسائب ہوں کم سے کم اپنی آنکھوں سے آسو اس لئے روانہ کر لینا کہ اب اگلے برس وہی آئے گا جو زندہ رہے گا یہ ایام فاطمیہ منانے وہی آئے گا جو زندہ رہے گا حاضر دارہ نے مظلومِ کربلا کون سکینہ وہی سکینہ کہ جب یہ کربلا کا لٹا ہوا قافلا واپس جا رہا تھا تو آزادہ رو جس نیزے پر سرِ حسین تھا وہ قولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ نزب ہو گیا آزادہ رو اس نے کیا کیا آیا مارے اور آپ کے بیماری مام امام سید سجاد کے پاس پوش پہ تازیہ نہ مارا امام تڑپ کر سرِ حسین کے قریب پہچا آوازی اے بابا اے بابا اے بابا تیرا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا بابا تیرا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا بہت زیادہ رو سرے بریدہ سے آواز آئی اے میرے لال سیدہ سجادہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں کیونکہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ناک سرے گستان میں گر گئی ہے آزادہ رو قفلے گروہ کا گیا جنابِ زینب کا ہی عالم جنابِ زینب کا ہی عالم تھا ہر ار قدم پہ آواز دے رہی تھی ہوئے میری بچی سکینہ ارے میری بچی سکینہ تو کہا ہے اب جو دور سے ایک منظر دے گا ایک موت زمہ جو سر سے پاؤں تک سیاں لباس پہ لے بچی اسی کی گود میں دلہ سا دے رہی ہے جنابِ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا اے بی بی تُو نے بڑے احسان کیا ابھی تک جو بھی ملا کسی نے رخصاروں پر تماشیں کسی نے کانوں سے گوشوارے کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے کسی نے رخصاروں پر تماشیں مارے کوئی تسلی دینے والا نہیں ملا بچنابِ زینب نے ہاتھوں کو ولن کیا اے بی بی جس طریقے سے تُو نے ایک بچی کو تسلی دی اے بی بی خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے بچے سے بچوں کا نام سنا چہرے سے نقاب گلتا اے زینب اے زینب میں تیری ماں جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا اممہ نے اپنے لعلالت اللہ للقوم الظالم سعلم اللذین الظلم و ایہ من قلبی انقلبون انا للہ و انا الیلہ راجون بی بی ہم سب کی اس مقتصر سے عبادت کو قبول فرما سب کی حاضری کو قبول فرما بالقصوص اس کمیٹی اس محفل اس مجالس کی بانی کو تمام دلی توفیق میں اضافہ فرما بالقصوص تمام زائرین کو ارضی و سمامی بلاؤں سے محفوظ فرما امام زمان کے ظہور بتاہے